اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سمپل بڑی سمپل سی بات بتاتا ہوں میں ان کو ایک جملہ بولیں اگر آپ کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ تمہیں مرنا نہیں ہے کیا تم خیال کرتے ہو کہ تمہیں اپنے رب کو جواب نہیں دینا ہے کیا تم خیال کرتے ہو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے اللہ اور اس کے رسول نے اس کی اجازت تمہیں دی ہے کل کراکو اگر اللہ نے پوچھ لیا تو اللہ کو کیا جواب دوگے ان سوالوں کا جواب دے دو اگر دے سکتے ہو سوائے الٹی سیدھی لوجکس کے آپ کو کوئی بات نہیں ان سے ملے گی اور یہی ہمیشہ سے وطیرہ رہا ہے ان لوگوں کا جو غلط راستوں پر چلتے رہیں دیکھیں اگر آپ چاہیں تو انہیں سورہ فصیلات کی دو آیتیں میں آپ کو بتاتا ہوں بائیس اور تئیس یہ ان کے سامنے رکھتے جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِغُونَ أَن يَشْهَدْ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا بِصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا كِنْ بَنَانْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا جَعْمَلُونَ اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری یہ جل تمہاری سکن تمہارا چمڑا تمہارے خلاف گواہی دیں گے بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ خدا کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں ہے یہ کہیں گے نہیں نہیں ہم تو اللہ کو علیم مانتے ہیں خبیر مانتے ہیں پر ایٹیٹیوڈ آف لائف کیا ہے کیا ریالٹی آف لائف بھی اس چیز کو ڈپکٹ کرتی ہے کہ واقعتاً تم اندر سے بھی یہی فیل کرتے ہو یا صرف یہ زبانی کلامی معاملہ ہے اگر واقعتاً اللہ کو علیم اور خبیر مانتے ہو تو یہ بھی مانتے ہو کہ یہ تمام آزائے بدن ہمارے خلاف گواہی دیں گے قیامت کے دن اگر ہم گناہوں پر اسرار کرتے رہے اور یاد رکھو اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اور اسی خیال نے جو تم نے اپنے پروردگار کے بارے میں تم رکھتے تھے اس خیال نے تم کو ہلاک کر دیا اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے تو کیا تم چاہو گے کہ اس دنیا کی چاہ میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ تم دنیا میں بھی خسارے کا سودہ نہ کرو اگر بتا دیا جائے تو تم تو آخرت کے خسارے کا سودہ کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہو اور بزد ہو خدا کے لیے لوٹ آؤ پلٹ آؤ اس راستے کی طرف جو سرات مستقیم ہے اللہ ہدایت دے آپ دیکھو ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہو کسی کو ہدایت کی طرف بلا سکتے ہو کسی تک ہدایت کا پیغام پہنچا سکتے ہو لیکن لا اقراحہ فی الدین دین میں زور زبردستی تو ہے نہیں آپ زور زبردستی تو کسی کو اندر سے چینج نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے محنت کرے کہ اللیسا للانسانی اللہ ما سعا قرآن کیا کہتا ہے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے وہ محنت کرنے کا ارادہ تو کرے تو پھر معاملہ آگے آسان ہوگا جو ارادہ ہی نہ کرے پھر اس سے کیا ایکسپیکٹ کرنا بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ کرے آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ شیطان کے فتنوں سے محفوظ رکھی آمین اور ہدایت دے آمین لا تنسان کے لیے امید ہے امید ہے امید ہے امید ہے امید ہے امید ہے سیاسات قدری